جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو اپنی اولاد اگر سامنے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے دماغوں پر زور دال کر سوچو کہ غازہ میں خون ریزی ہو رہی ہے غازہ میں نسل کشی ہو رہی ہے غازہ میں میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ ایک چھے دن کے اندر چھے ہزار بام زائنس طاقتیں برسائیں ہیں اسرائیل غازہ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے غازہ بیس اکیس لاکھ کی چھے دن میں چھے ہزار بام غازہ پر گرائے گئے ہیں اور وہی جب آئیسس سے مقابلہ کر رہے تھے پورے ممالک یہ پورا آئیسس کوئلیشن کے نام سے تھا تو وہ لوگ ایک مہینے میں دھائی ہزار بام آئیسس پر گرائے تھے اور غازہ میں چھے دن میں چھے ہزار بام گرائے گئے آپ اندازہ لگاؤ اگر یہاں پر کوئی دس منٹ تک صرف پٹاخے پھوڑنا شروع کر دے گا تو آپ دو تین منٹ کے بعد بولیں گے کہ بھائی بڑی بیچینی ہو رہی ہے بس کرو سنچو تھوڑی دیر کے لیے کہ چھے دن میں چھے ہزار بام یہ ظالم اسرائیلی حکومت غازہ پر برساتی ہے چھے دن میں اکیس لاکھ کی آبادی ہے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور وہ ظالم حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اب نورد غازہ سے سعود غازہ کی طرف چلے جاؤ لوگ بسوں میں جا رہے تھے تو کل بسوں پر بم دال بیا گیا آج معلوم ہوا اغوارات اور میڈیا کہتا ہے کہ غازہ میں ایک ہزار پانچ سو سینٹیس فلسطینیوں کی جانے چلے گئی جس میں پانچ سو بچے تھے جس میں پانچ سو بچے تھے دو سو پچھتر خواتین ہیں چھے ہزار چھس سو بارہ زخمی ہیں یہ صرف چھے دن کی بات کر رہوں میں آپ سے اور یہ دنیا جو بڑی ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے یہ دنیا جو بڑے فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتی ہے حقوق کی بات کرتی ہے آج یہ بڑے بڑے ممالک آج خاموش بیٹے ہیں گنگے ہو چکے ہیں اندھے بن چکے ہیں بہرے بن چکے ہیں کہ جس سرزمین کے پاس کچھ نہیں ہے آج آپ نے وہاں پر چھے دن میں چھے ہزار بم برسائے ایک ہزار پانسو سائنتیس لوگوں کی جانے چلی گئیں پانسو معصوم بچے دو سو پچھتر خواتین کی موت اور چھے ہزار چھے سو بارہ لوگ زخمی ہے پینے کا پانی نہیں ہے بیس لاکھ اکیس لاکھ لوگوں کے پاس اگر آپ کے پاس دو دن پانی قراب آیا تو آپ پچیس فاؤن کرتے ہیں اپنے سیاسی نمائندوں کو مندلس کے ذمہ داروں کو کہاں کے دیکھو اگر آپ پانی پی کے بتاؤ میں پینے کو پانی نہیں ہے میرے بھائی کھانے کو کھانا نہیں ہے غازہ کے لوگوں کے پاس اسپتال میں دمائیں قتم ہو چکی ہیں اکسیجن تو دور کی بات اور یہ ظالم یہ زائنس لوگ کہتی ہیں غازہ کے لوگوں سے کہ تم نارد غازہ سے نکل کر ساؤتھ غازہ میں چلے جاؤ پوری بلڈنگیں برباد بے گھر ہو چکے ہیں ہم نظارے دیکھ رہے کہ دس گیارہ سال کا بچہ زخمی ہے باپ زخمی ہے بجائے باپ اپنے بیٹے کو حمد دلائے بارہ سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ اب باہ رونا بن کرو میں اچھا ہوں بلڈنگ گریوی ہے بلڈنگ کے ملبے سے لاشیں نکل رہی ہیں معصوم بچوں کو نکالا جا رہا ہے مگر دنیا قاموش ہے دنیا قاموش ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ دولت مند ممالک کیونکہ مرنے والا فلسٹی ہی ہے یقیناً جو تتشدد ہوگا وایلنس ہوگا ہم کنڈم کرتے اس کو چاہے کوئی بھی کرو وایلنس راستہ نہیں ہے مگر یہ بتاؤ یہ کون سے وایلنس ہے یہ تو نسل کشی ہے یہ تو آپ ان کو ختم کر رہے آپ ان کو بلکل ختم صفحہ ہسٹی سے مٹانا چاہتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایتنک کلنسنگ ہو رہا ہے فلسٹینیوں کا آپ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ دو ہزار سولہ سال سے غازہ میں مہاصرہ ہے سولہ سال سے کوئی باہر جانا ہے تو اس کو فرمیشن کوئی اندر آنا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑتا ہے آپ نے دیکھا نا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کوویڈ میں کیا ہوا تھا کہ کوویڈ میں بغیر پاس کے نہیں کوئی نہیں نکل سکتا تھا سولہ سال سے فلسٹینیوں کو اس طرح کا برطاؤ کیا جا رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہے لائٹ ان کی بند کر دی گئی کیونکہ اسرائیل کے پاس سے بجلی آتی ہے سولہ سال سے مہاصرے میں ہے ارے سمندر ہے مچھی نہیں پکڑنے دیتے یہ زائنس لوگ اور اس اکیس لاکھ میں پچاس فیصد آبادی اٹھارہ سال کی یہ بیس سال کے نوجوانوں کی ہے اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ دو ہزار آٹھ سے چھ ہزار چار سو سات فلسٹینیوں کو یہ زائنس لوگ مار دی ہے جس میں سے اٹھارہ سال کے کم عمر ایک ہزار چار سو سائنٹیز بچے تھے اور اب اسرائیل ایک فوسفورس کی ذاتی اس کا بم گرارہ ہے یعنی جب وہ گرتا ہے تو بیلڈنگ کو پکلا دیتا ہے اگر جسم پر گرتا ہے تو چمڑی سے ہڈی کو گلا دیتا ہے یہ ظلم غازہ کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے اور امریکہ برطانیہ یہ یورپ یہ فرانس جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آج گنگے بن کر بیٹھیں کہ معصوم لوگوں کو ارے اسی سال سے لڑ رہے ہیں اپنے فلسٹین اور مسجد اقصار بیت المخدس کے لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کہنا ضروری تھا اس لیے ضروری ہے کہ اگر غازہ کا نام آئے فلسٹین کا نام آئے مسجد اقصار کا نام آئے بیت المخدس کا نام آئے اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے تو پھر تم انسان کہلانے کے لایت نہیں ہو اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہم دور ہیں مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہئے اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت دعود علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام سلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر وہاں پر ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو قابط اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پرہت عبنی علیہ السلام نے قابط اللہ تو بنایا ہے اور چالیس سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد یقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا ہے اور دنیا کھم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے غازہ سے مسجد یقصہ سے بیت المقدس سے کیا ہے جب تک قرآن میں وہ آیا تھے کہ اسلام اب جہی جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غازہ سے رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤگے کہاں ہوگا حشر کا میدان اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا پھر آخو سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آبِ کاؤسر پر رہوں گا میری امت پیاسی ہوگی میں میری امت کی پیاس تو بجاؤں گا کہاں ہوگا حوضِ کاؤسر اسی فلسطین سے لے کر مدینہ تک احادیث میں آیا علماء اکرام بیٹھیں پوچھ لو آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظِ بارک نہ پانچ مرتبہ آیا تو خودز ہے وہ چاہے سورِ اسرہ ہو سورِ جتنے بھی چار پانچ سوروں میں ذکر آیا پانچ جگہ پر لفظِ بارک نہ کا مطلب خودز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے یہ بڑی خوب جگہ ہے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر فرشتی اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں یہاں پر فرشتی اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا یہ حساب کتاب کی جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرف داری کرے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرف داری کرے گا باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرف داری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی تو صحابہ اکرام نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی تو آخہ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخجز میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے ہم کو اپنے سینوں میں غازہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے وہ جو پانسو بچے مرے تکلیف کو محسوس کرو وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہیں مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی سوچو تھوڑی دیر کے لیے کوویٹ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا اٹھا کر دردر کر لے کر جا رہے تھے سوچو تھوڑی دیر کے لیے ایک سال دو سال نہیں ستر سال سے یہ مجاہد یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا کون گرائے تو مسئل فلسطین پہ گرائے مسجد یقصہ بیت المقدس کے لیے خون بہا جا رہا ہے میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہدر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں جو بمبوں سے ان کی موت ہو رہی ہے مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں یاد رکھو موج سے ڈرنے والے ہم نہیں ہم اپنا مخدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صدود دین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے ذتی کرے گا کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برطاؤ کرتے ہو کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں زنا کرتے ہیں کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کا فتح کرتے ہو کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بن ہوگے جب تم گناہوں سے دور رہوگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر سلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بھائیت المقدس مسجد اقصاب پر کامیابی حاصل نہیں کیا اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا بعض جگہ میں نے پڑھا کہ سلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا لوگ اس سے بولتے تھے سلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا تو سلاح الدین کہتا تھا کہ خبل اول ہمارا رہا ہے سترہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبلہ بنایا وہ جگہ جہاں پر آخہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر دے سلاح الدین کیسے مسکرائے گا سلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب خبلہ اول میرے ساتھ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں نوجوانوں تم آج پارام سے حیدر آباد میں بیٹھے ہو تمہارے گھروں پر بھن نہیں گر رہے ہیں تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے تم بے گر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ مگر غازہ کے غریب لوگ اکیس لاکھ کی آبادی میں دس لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں اور یہ ظالم ازرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غازہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے سہرہ مل جا کر چھوڑ دیا جائے کوئی دنیا خاموش ہے سناٹہ ہے ارے جس نے مارے ان کو دیکھو مگر ان غازہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بھی گاڑا تھا میڈیا میں ایک طرفہ ریپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلا ہوا ارے کبھی تم نے دیکھا سکتر سال سے اسرائیل اوکیپائر ہے اسرائیل اوکیپائر ہے پلسکین اوکیپائر تریٹری ہے اوکیپیشن تم کو نہیں دیکھتا ظلم تم کو نہیں دیکھتا بتاؤ جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور جس کو بے گھر کر دیا گیا آپ کو معلوم کب مسئلہ پیدا ہوا انیس سو اٹھارہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں نوجوانوں جب تم اب بڑے ہوگے یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں انیس سو اٹھارہ میں یہی زائنس لوگ وہاں پر گئے برطانیہ سے ساز باز کیا اور انیس سو اٹھارہ سے فلسطینیوں کو بھانے کا پروگرام بنایا اور پھر تیرا میں مائی نائنٹین فورٹی ایٹ میں اٹھارہ سے لے کر فورٹی ایٹ تک فس والد وار ہوئی اس کے بعد سے طریقے سے سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا بھگایا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا بیس پچیس سال کے عرصے میں جس کو فلسطین کی تاریخ میں نخوا کہتے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے دیڑھ کروڑ دیڑھ کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا اور پھر سکسٹی سیون کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصہ کو کھو دیا اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز محمد کی تھی اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے جو انصاف چاہتا ہے اب جو پوچھتے ہیں کہ سلاح الدین کہاں آئے گا ارے سلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا چاہتا ہے کہ سلاح الدین اب تم ہم سے کیا کروگے تو سلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلاموں تم کو میں معافی دیتا ہوں جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہی سلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام کو خبور نہیں کرتا تھا سلاح الدین ایوبی نے زور زبرستی نہیں کی ایک قبیلے کے ایک عورت آئی سلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہ سلطان میرے چار بچے غیب ہیں میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ سلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین فاتح بیت المقدس اٹھتا ہے اپنے جسم پر ذرہ پہنتا تلوار اٹھاتا ہے وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان تو کہا تیرے بچوں کو تعلاش کرنے جا رہا ہوں وہ حیران ہو کر کشتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں فجر کو نکلتا سلاح الدین ایوبی زہر ہو جاتی زہر سے اثر خریب جب سلاح الدین ایوبی بچوں کو دیکھتا ہے بچے درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا تیرہ چودہ سال کا فرط مسرط نے اپنی ماں کے طرف دھوڑ تا ہے کہ اممہ اممہ اگر یہ صحیح تو اس کا رسول کا سار احمد والا ہوگا یہ صلح دین ایو بی تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا اور یاد رکھو اس بات کو جب ترکوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی تمہار تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارا مزاج یہ ہے کہ تم اپنے فونوں پر ٹی وی پر ارتگل دیکھ کر خوش ہو جاتے تم اسمائن کا سیریل دیکھ کر خوش ہو جاتے مگر کیا تم کو معلوم کہ جب تک چار سو سال ترکوں کی حکومت تھی مسجد اقصاء ہمارے پاس تھی مگر جب ترکوں سے اقتدار اتحاد جب کمزور ہوا قبلوں کی بنیاد پر اصبیت کی بنیاد پر جب اتحاد پارا پارا ہو گیا تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے چلے گئی وہ مسجد اقصاء اور بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتحاد کو مضبوط رکھو یاد رکھو تم کو ہم تمام مجھ سے تم کو نفرت ہوگی مگر میری اور تمہاری قائشوں سے زیادہ اور اہمیت کا کام اتحاد اصد الدین اویسی یقیناً کمزور ہے مگر یاد رکھو یہ اتحاد تمہارے لیے اور میرے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہم نے اتحاد کو کھویا تو مزید اقصہ نکل گئی ہمارے ہاتھ سے مزید اقصہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو اتحاد کو مضبوط رکھو بزرگو نوجوانو میری عزت دار ماں اور بہنو اس گناہ گار کی گزارش یہی ہے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھو تمہارا اتحاد کمزور ہوگا تو یہ تاریخ تم کو بتا رہی ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہم نے خبل اول کو کھو دیا مگر لاکھوں سلام وہ غازہ کے بہدروں پر جو با غازہ کے بہدروں پر جو آج بھی لڑ رہے ہیں کل بھی لڑیں گے مگر ہم ہمارے وزیری آزم سے کہنا چاہیں گے کہ موڈی جی روکو جو غازہ میں ظلم ہو رہا ہے فلسٹینیوں پر آپ نے کہا کہ انڈیا سٹینڈ ان سالیڈاریٹی ویڈ پلسٹین ان پیپل تو سالیڈاریٹی دکھاؤ روکو ان لوگوں کو دس اکیس لاکھ میں سے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے وہ شیطان نتانیہو ظالم ہے وار کریمنل ہے وہ جو ڈھکیل رہے فلسٹینیوں کو ڈھکیل رہے کہ گھروں کو برباد چھ ہزار بم گرائے گئے ہم بھارت کے وزیر آزم کو بتانا چاہ رہے کہ مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا گاندی نے کہا تھا کہ یہ فلسٹین عربوں کا ہے جس طرح انگریزوں کے لیے برطانیہ ہے فرنس کے لیے فرانس ہے یہ عربوں کی زمین ہے یہ عربوں کی زمین ہے گاندی نے کہا تھا مگر افسوس کی بات ہی ہے کہ آج ہماری حکومت خاموش بیٹھی بھی ہے کیوں خاموش بیٹھی بھی ہے اگر ہم پوری دنیا میں سوپر پاور بننا چاہتے ہیں اگر ہم خوائم اتدا کی سیکیورٹی کانسل میں ممبرشپ چاہتے ہوتنگ رائٹ کے ساتھ تو پھر ہماری حکومت کو ہماری ملک کو یہ جو وار کرائنز ازرائل کر رہا ہے اس کی مضمت کرنی چاہیے جو فلسٹینیوں کو غازہ سے نکالا جا رہا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے روکنا چاہیے ارے ان کو پانی دو دوا دو لائک دو یہ کون سا ظلم ہے کہ تم ان کو مار رہے ہو بہترین سے بہترین ہتھیار امریکہ دے رہا ارے آپ ان پر ہتھیار برسا رہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی ہمارے ملک ایک چیف منسٹر نے کہہ دیا کیا کہا انہیں کہ اگر کوئی فلسٹین کا نام لگا تو اس کو بک کر دو سنو مکیا منطری میں فلسٹین کا جھنڈا ترنگے کے ساتھ لگا کے آیا میں فلسٹین کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاء اللہ فلسٹین صرف مسلمانوں کارگوں کا مسئلہ نہیں فلسٹین انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہم اس بابا مکہ منطری سے کہنا چاہیں گے اگر آپ کو کیس بک کرنا ہے تو وزارت خارجہ ایمی اے پر کیس بک کرنا پڑے گا اگر کا یوپی میں موڈی جی آگے تو ان پر بھی کیس بک کرنا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ان غازہ کے مظلموں کے لیے دعا کریے ہم اس مبارک شب میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے تیرے تیرے حبیب کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ان کی جانوں اور مال کی فاضد فرما پروردگار ان کی غائب سے مدد فرما یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ صبح خیامت تک ایک گروہ رہے گا جو حق کی طرف تاری کرے گا یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر حشر کا میدان ہوگا یا اللہ اس سرزمین پر جہاں پر آب کوثر ہوگا یا اللہ جس سرزمین پر پوروں کو تو اکٹھا کرے گا پروردگار وہاں پر ظالم ظلم کر رہا ہے یا اللہ مدد فرما غازہ کے لوگوں کی اللہ غازہ کے لوگوں کی فرما دے اللہ تیرے آپ کے پاس ستر ماں کی محبت ہے پروردگار جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں جو بچے مر رہے ہیں اللہ ان ماں باپ کو حمد دے اللہ ان کی فاظت فرما اللہ تیری پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ان غریبوں کی مدد کر سکے مگر اللہ تو زمین و آسمان کا قالق تیرے قزانے میں کوئی کمی نہیں آئے اللہ تو کون فے کون فرما دے پروردگا اللہ ان کو کوئی کھانا نہیں دے رہا اللہ تو رزاق ان کو رز دے دے اللہ کو ان کو پانی نہیں دے رہا تو آسمانوں سے بارش کو برسا دے اللہ ان کے پاس دوائے نہیں ہے تو شافی ہے اللہ ان کی شفاعت فرما دے پروردگار آج اس زمین پر جو لوگ حق کے لئے کان کر رہے ان کی مدد فرما اللہ ظالموں کے ظلم سے چھٹکارہ دلا دے اللہ تشدد کو ختم کر دے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے صدق تو فعل میں فلسطینیوں کی مدد فرما اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط فرما دے اللہ ہمارے جان اور مال اور خاص طور سے یا اللہ ہمارے ایمان کی فاضت فرما اللہ ہمارے ایمان کی فاضت فرما پروردگار جب تک تو ہم کو زندہ رکھے گا میرے مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیرے حبیب کا واسطہ ہم جھکیں تو صرف تیرے سامن میں جھکیں اللہ ہم کسی سے مانگے تو تجھ سے مانگے اللہ ہم کو شرک سے بچالے اللہ تو ہمارا رب ہے ہمارے لئے کافی ہے اللہ تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمطی بنایا یہ دنیا کا سب سے بڑا عزاز ہم کو دیا میرے رب لاج رکھ لے میرے اللہ لاج رکھ لے پروردگار اللہ کمزوروں کی مظلموں کی لاج رکھ لے اللہ ان کی حفاظت فرما جو بے سرو سامانی میں اللہ جنوروں سے بہترین سلو غازہ میں کیا جا رہا ہے اللہ غازہ کے ان غریبوں کی مدد فرما اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن کو مضبوط کر دے ظالموں کے ظلم کا چھٹکار دلا دے اللہ جو لوگ حق کے لیے محنت ہمارے اتحاد کو مضبوط فرما اللہ سل سیدنا محمد عبد رسول رب عمیل علی صاحب صلیم سبحان رب 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 عزیز صفحون والسلام للمرسلین الحمد اللہ رب صلیم